بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علی خاتم النبیین و علیہ و صاحبہی اجمائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جو ہے ایک اہم دن ہے پاکستان مشرقی پاکستان جو ہوا کرتا تھا پہلے آج کل بنگلہ دیش ہے ایک ہم سے الگ ہو کے ایک ازاد وطن ہو گیا بنگلہ دیش جو ہے اس نے 1971 میں ازادی آسکتا اور 1974 تک روس اور بھارت کی تمام طرح صفاحتکاری کے باوجود اس کو اقوام متعددہ کا رکن ملک تسلیم نہیں کیا گیا اب بھوٹو صاحب جو ہیں وہ جب شملہ سے واپس آئے تھے شملہ سے واپس آئے تھے نہیں وہ اور معاملہ ہے بھوٹو صاحب نے واپس آتے ہی الیکشن کے فوراں بعد ہی مجبرمان قید تھے ان کو رہاد کھڑ کے برطانیہ روانہ کیا تھا اور وہاں سے وہ ایک نئے وطن میں لینڈ ہوا تھا وہ وطن جہاں پہ پاک فوج کو بھارتی فوج نے اپنی پروکسی کے ذریعے وقتی بانی کے ذریعے جو تھا وہ شکست دیری تھی اس ملک کے اندر وہ لینڈ ہوا تھا اچھا تاریخ میں بھوٹو صاحب کی اس ہماکت کو جسٹیفائی کرنی کوش کی گئی لیڈر کی ہماکت کو ہر کو جسٹیفائی کر ہر اندہ فالور کرتا ہے اور الحمدللہ سب سے پہلے یہ اندے فالور جو تھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دستیاب ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھئے وہ مجی برمان نے دھوکہ کیا بھوٹو کے ساتھ اس نے کہا ڈارلنگ ہم دونوں مل کے جو ہے وہ اس ملک کو اکٹھا بھی رکھیں گے مضبوط بھی رکھیں گے اور آگے بھی چلیں گے اور بھوٹو صاحب جو ہے نا وہ آئس کریم کھاتے ہوئے بچے تھے اور اس لیے وہ مجی برمان کی چکنی چپڑی باتوں میں آگے اور اس کے رہا پیٹھ کے تو لندن روان نہ کر یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو پیپلز پارٹی سے ہم دردی رکھے اور جو ناکر ہیں پیپلز پارٹی کے اس معاملے کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ بھوٹو صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر ایوب خان پاکستان کی جغرافیائی اس کے اندر رہ گیا اس کے اندر تو پھر مجی برمان وزیراعظم بنے گا نا اس کے پاس ایک سو سٹھ 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 ہیں بھٹو صاحب کے پاس صرف ایٹی سکس آدھی سے بھی کم یا آدھی کے قریب ایک سو سٹھ سٹھ سی یا ایک سو اٹھ سٹھ سی اتنی تھی اور بھٹو صاحب کے پاس جو ہے وہ ایٹی کے قریب تھی تو آدھی سے کم تھی بھٹو صاحب کے پاس اس کے پاس دو تیاری ایک سریعت تھی بھائی تو اگر وہ رہتا مجی برمان وزیراعظم جمہوری اصول کے مطابق مجی برمان کو بننا چاہیے تھا اگر مجی برمان نے مشرقی پاکستان کے اندر جو تھا وہ دو دنبری کی تھی یا دھاندلی کی تھی تو پھر اسد عمر کے باپ جنرل غلام عمر کو کس کام کے لیے لگایا تھا کرپشن کرنے کے لیے صرف لگایا ہوا تھا وہ روکتا نا اس دو دنبری کو نہیں روکتا تو اس کے ملک کے پی کے اندر اگر دھاندلی روک نہیں تھی تو روک نہیں چاہیے تھی آپ کو وقت پر اگر آپ نے نہیں روکی تو پھر کھائیں گا لیا الیکشن کمیشن سا وہاں پر پورے کا پورا عملہ بک گیا جس طرح کیتی بھی الیکشن ہوا ہے اس وقت کا اسی طرح کا الیکشن مشرقی پاکستان میں ہوا تو جب آپ نے بار وقت اس دو نمبری کو نہیں روکا تو اب آپ اس کے نتائج کو تسلیم کر لیجئے تو بھٹو صاحب یہ نتائج ناقدین ہے ان کا خیال ہے کہ بھٹو صاحب یایہ خان کو اس لیے قبول نہیں کرنے کو تیار تھے کہ اگر بسوریہ یا کہہ رہا ہوں مجیب کو اگر مجیب متحدہ پاکستان میں رہتا تو وہ اگلا سربراہ مملکت ہوتا سربراہ حکومت یا صدر بنانا پڑتا تھا یا اسے وزیراعظم بنانا پڑتا تھا اور وزیراعظم بنانا تھا اسے اب بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہوتی تھی وہ تو ایک جتنی بھی جھوٹی ستی مقبولیت تھی اس کے اوپر رائز کر کے پہنچ گئے تھے وہاں پہ سسٹین کرنا تھا نہیں کر پڑ تو خیر وہ دونوں ملکہ لگ ہو گئے اب بہت سارے لوگوں کا خیال تھا اور دونوں تھا سائق پر مجیب تھے مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان کے اندر گئے گا پاکستان جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی واپسی کا مطالبہ کرے اور یہ بلکل فیئر ڈیمان جنوبی کوریا اور شمالی کوریا جو ہے کوریا وار کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے نہ جنوبی کوریا نے یہ بات چھوڑی پوری منسٹری ہے جنوبی کوریا کے اندر ٹھیک ہے پوری وزارت ہے ایک اس کو وزارت منسٹری آف یونیفکیشن کہتے ہیں جس کے تھنک ٹینکس ہیں جو اس بات کے اوپر غور کرتی رہتی ہے کہ ہم نے شمالی کوریا کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور جب ہم شمالی کوریا کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے لیے کیا مسائل ہوں گے ان مسائل کی سٹڈی ہوتی رہتی ہے وہاں کا انفرسٹرکچر آج کے دن اگر ہم مل جائیں تو ہمیں اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے ریلوے میں کیا کرنا ہے سکولوں میں کیا کرنا ہے ان کے اندر کیا کرنا وہ اس کے اوپر سنوائیہ گاڑی کرتی ہے اور کوریا کو آپ کو پتا ہے جنوبی کوریا کو ویسے بھی ضرورت ہے مین پاور کی تیزی سے ایکسپینڈ کرتی ہوئی تو ان کی خواہش ہے کہ شمالی کوریا ہمارے ساتھ مل جائے کوئی مکان نہیں ہے قریب قریب کے اندر لیکن انہوں نے وزارت بنا کر رہے اسی طرح محمود علی صاحب ہوتے تھے وہ ضیاء الحق کے بھی منسٹر رہے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بھی اور بینزید بھٹو صاحبہ کی بھی پارمنٹ وزارت تھی ان کی اور وہ بھی شاید اسی طرح کی ایک وزارت تھی جس کے تحت ہمیں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان بنا کے اپنے ساتھ ملانا تھا جب تک وہ زندہ رہے ہر حکومت میں ان کی وزارت ہوتی اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بھی وہ وزارت ختم کر دی گئی ارلی نائنٹیز کی بات ہے وہ وزارت ختم کر دی گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نائنٹین سیمنٹی فور کے اندر بھٹو صاحب نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تو اس وقت جوید آشمی صاحب جو تھے انہوں نے بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک کو لیڈ کیا وہ بات میں چودی سردار کا براہ ہو تو انہوں نے بتا دیا کہ جوید آشمی صاحب تو اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کے پیر رول تھے ہیں آشمی صاحب ہم نے آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے سردار صاحب اپنی کتاب جو ہے کو چھپوا کے آن لائن لاغ کر کے فوت ہو گئے ہیں اور آپ آن لائن جا کے وہاں پہ یایہ خان کی خرمستیاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نور جہان کے اور اپنا یہ جو فخر عالم ہے اس کی نانی کے کارناب میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سمی کی وہ کیا نام ادنان سمی اور فخر عالم کی نانی کے کارناب میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے تو سردار صاحب بتاتے ہیں کہ جو الفلا بیلڈنگ تھی اس کے اوپر جوید آشمی صاحب نے چڑھ کے بنگلہ دیش نامذر کے نارے لگانے تھے ہم نے ان کو سروٹیاں مارتے ہوئے نیچے لے کے آنا تھا ان کو اور کے ساتھیوں کو اور گرفتار کر کے لے رہا تھا لیکن وہاں پہ جو سربراہانے میں ملکت کٹھے تھے ان کے سامنے یہ احتجاج ہونا تھا جو عید آشمی صاحب جو تھے وہ صدر بن ہی اس لیے پائے تھے پنجاب انویسٹی کی سٹورٹ یونین کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پہ آ چکے ہوئے تھے ہمارے ساؤس کے رہنے والے لوگ جو ہیں کیونکہ جاگیر دانا جاگیر دانا مائنسٹ کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں اور جاگیر داری کے پنجوں میں پلتے ہیں وہاں پہ بہت جلدی قیمت لگوائی جاتی ہے کیونکہ جاگیر دار جو ہے جب بادشاہتیں تھی تو اوپر بادشاہ کی حدمت کرتا تھا نیچے والوں کو دبا کے رکھنے کے لیے ہوتا تھا بوری لگی ہوگی کچھ دوستوں کو میری بات لیکن بعض زمینوں کی تاثیر ایسی ہوتا ہم نے لارجر دل لائش امرج بنا رکھا تھا آشمی صاحب کا جب سے سردار صاحب کی کتاب پڑھی اور آج سے کوئی بائیس تئیس سال پہلے پڑھ لی تھی تب صرف بھیڑا ہی گھر ایڈی ہاپ تو وہ اس تاریخ نے جی واپسی کا سفر کیا پاکستان کے وزیر آزم چل کے اپنے وفد سمیتے بنگلہ دیش کے اس آفس میں گئے یا اس کیمپ میں گئے یا اس فلوٹ میں گئے جو انہوں نے اپنی پچاس سالہ رکنیت پوری ہونے پہ اقوام متدہ کی لگایا گیا اور وہاں پہ جس طرح سینہ چاکان چمن سینہ چاکان چمن سینہ چاکان سے ملے ہیں تو یہ لمحہ دیکھنے کے لیے ہمیں چون سال انتظار کریں اگر ہم اس وقت مشرقی پاکستان کے لوگوں کے منڈٹ کا احترام کرتے جیسے بھی ملا تھا آپ نے آج کیا ہے نا کی اندر جو بدماشی ہوئی ہے منڈٹ چوری کرنے کے نام کے اوپر آپ نے برداشت کیا ہے نا ان کو دیا ہے نا آپ گھنڈاپور کی واہیات بکواسیات حجویات روزانہ سنتے اور برداشت کرتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار تاریخ کے طالب علم کے طور پہ کہ مجیب و رمان اس سے زیادہ گھٹیا اور ظلیل نہیں تھا جتنا عمران خان گھٹیا اور ظلیل آدمی ہیں ٹھیک ہے آپ آج کنپیرزن کر لیجئے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے ایک تیوہ میرا پائپ سمو کر مزرگ سی ٹھیک ہے نا چاہو وہ بھی پائپ پیتا تھا میں بھی پائپ پیتا ہوں تو ایک تو میرے اس کے ساتھ یہ تعلق ہے دوسرا جو ہے مجھے پرمان صاحب اتنے گھٹیا آدمی نہیں تھے ان سے ڈائیلاک ہو سکتا تھا بٹوں نے ڈائیلاک کیا ہی تھا نا وہ فاطمہ جناہ کے ہم رکاب رہے ہی تھے نا کتنی تلقی ہو سکتی تھی ان سے بات ہو سکتی کیا محمود اچھکزی سے بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا کیا محمد فضل رحمان سے بات نہیں ہو رہی مفتی محمود صاحب جو ہیں ان کے موہ سے تو یہ فکرہ ادا ہو گیا ہوا ہے نا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ کے اندر شریک نہیں تھے اور یہ فکرہ جو ہے کیا بلی خان کے والد صاحب نے نہیں کہا کہ سراد کے اندر اس وقت سراد تھا کے پی کے ہے اینڈ وی ایف پی تھا تو اینڈ وی ایف پی کے اندر بہت سارے جو جید لیڈران تھے وہ پاکستان کے اندر شمولیت نہیں جاتے تھے یہ یہ دلیڈران کی بات کر رہا ہوں اب آمن ناس جاتے تھے لہذا ریفرینڈم کروایا گیا ریفرینڈم کے اندر یہ بری طرح سے آر گئے جس کے اوپر پھر اس نتائج سے سڑ کے باچہ خان نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر دی ٹھیک ہے نا لیکن میرا مطلب ہے کہ پھر بھی باچہ خان سے ڈائی لات تو ہوا نا ڈاکٹر صحان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی اندر اعلیٰ عدوں پہ تو رہے نا ان کے بھائی سے تھے تو بھائی جمہوریت سے ہوتی ہے وہ ڈائی لات اور جو بھی فیشسٹ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ جی میں کسی سیاست دان سے بات نہیں کروں گا وہ ہٹلر کا روائندہ ہوتا ہے وہ ہٹلر کی جندی اولاد ہوتا ہے ٹھیک ہے اینی آو تو ہم جناب جا کے ملے ہمارے وزیر آزم ان کے قائم مقام جو انچارج کہلیں میں وزیر آزم تو نہیں کہلوارے ڈاکٹر یونس صاحب اور باتیں ہوئیں اور جو والحانہ پن ہے جو والحانہ پن ہے آپس میں ملنے کا اور جو بے تکلفی ہے جو باڈی لینگویج ہے ہمارے وفت کی اور ان کے جو ہیں وہ وفت کے سربراہ کی اس کا ایک اپنا مقام ہے ٹھیک ہے تو اس کا کچھ دن پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جاؤ جتنی کہ وہاں پہ نفرت بھرتی جائے اپتدائی طور پہ جن باتوں پہ تفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ویزا رجیم ہے اس کو ریبرالائز کیا جائے کیونکہ اس وقت تقریباً انڈیکلیرڈ پابندی چل رہی ہے دونوں موالک کے درمیان ٹریول کے اوپر ڈریکٹ فلائٹ شروع کی جائے پاکستان کی ڈریکٹ فلائٹ ریسنٹ پاس تک جب تک ہمارے تو انہوں نے کہا کہ صرف ان روٹ کو مینٹین کیا جائے جن کے اوپر ہمیں چلنے کی اجازت بھی ہے اور جہاں پہ ریبنیو بھی زیادہ ہے اور کراچی سے ٹرنٹو پہ فلائٹ جائے وہ آخری فلائٹ ہم اب تک مینٹین کہنا ہے انٹرنیشنل فلائٹ ٹھیک ہے اور رکھوں کے اس پہ ایک تو ٹکٹ بہت زیادہ چارج ہوتی ہے اور لوگوں کو اس لیے بھی سستی لگتی ہے کہ انہوں نے ضلیل ہو کے پہنچنا ہوتا ہے پہلے یہاں سے دبائی جاتے ہیں پہلے یہاں سے عبودہ بھی جاتے ہیں پہلے یہاں سے جدہ جاتے ہیں پہلے یہاں سے اور کسی دوسرے دوہا جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے اپنی منزل پہ فلائٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے ٹھارہ ٹھارہ بیس بیس چوبیس چوبیس چھتیس چھتیس گھنٹے لگ جاتے ہیں اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ کتنے خجل خار ہوتے ہوں گے تو وہ اس گندے جہاز پی آئی ہے کہ عدم صفائی کرنے والے جہاز کے اوپر بھی اور الحمدللہ صحت مند ایر آر کوسٹسوں کی وجودگی میں بھی وہ پی آئی ہے میں فلائی کرتے ہیں لیکن جب تک ہمارے پاس آٹھ جو تھے ہمارے ٹپل سیون چل رہے تھے اس وقت تک ہماری ڈاکا کے ساتھ ایک یہاں ہفتے کی دو فلائٹیں تھیں ڈریکٹ بند ہو گئی یہ میرا خیال ہے اس کام کو پندرہ سونہ سال تو وہ ہی گئے ہوں گے یہ فلائٹس مند ہوئے خیر یہ تو یہ بھی باتیں ہوئیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن جس طرح کی یہ جذبات کا اظہار ادھر سے ہو رہا ہے ان جذبات کو وہاں پہ دبا کے رکھا اور بہت عصہ تک دبایا گیا اٹھارہ سال تک تو بیخ کو نہیں کی گئی ہے مقاہدہ تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو بہراجی بنگلدیش زندہ بات پاکستان پائیدہ بات اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بلاک کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی عطا کرے خدا میں تقسیل کرنے کی توفیق عطا